میں مناریٹیز آباد ہیں بالخصوص سکھ کمیونٹی جو ہر ایک سکھ اپنے آپ کو سردار کھیلاتا ہے جبکہ وہ انفاظ جو بیان کیا گئے کہ جی سردار کیوں آپ اپنے آپ کو کھیلواتے ہیں یہ ریشل کمنٹس تھے اور چیف جستر صاحب جب سردار قطیف کو ساکو تذہیر کا نشانہ بنا رہے تھے تو ان کو نہیں بولنا چاہیے تا کہ انتہائی قابل اعترام جج سپریم کورٹ کے سردار تارک مسعود صاحب وہ بھی سردار ہیں تو لہٰذا ہمیں تتین یہ توقع نہیں تھی کہ پچپن سالہ وقت سے سالوں سے وابستہ شعبہ وقالت سے وابستہ سردار لطیف قوصہ کو ایسے الفاظ اور خطابات سے نوازا جائے گا بحیثیت قانوندان ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کے کسی جج کو وکیل کے ساتھ اس طرح خطابت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور اگر کوئی جج تمسر اڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی تمسر کے لیے ایکسپوس کرتا ہے جس طرح ہر ایک شخص کو اپنے نام اپنے قبیلے اپنے شناخ کے حوالے سے تذہیر پہ دکھ ہوتا ہے اگر قاضی صاحب کو کوئی قاضی ہونے پہ تمسر اڑائے گا تو لازمان ان کو بھی تکلیف ہوگی میں نے اور عمران خان صاحب کے فوکل پرسن بریسٹر روحے جہادی صاحب ہم دونوں نے ہمارے پیٹی آئی کے ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم بریسٹر روح صاحب کے دوران ہی پھونٹ سکیں لیکن بریسٹر روح صاحب کو جلدی ختم ہو گئی اور ابھی آکے میں پتہ چلا کہ جو جیل کے سامنے میں نے بیان دیا تھا اور بریسٹر روح صاحب کا بیان کچھ اور آیا ہے جس پہ سوالات و جوابات ہوئے تو میں اور بریسٹر روح صاحب پاکستان نے کی انصاف کا سپریم کورڈ بالخصوص چیپ جسٹر صاحب پاکستان کے حوالے سے جو پارٹی بیو رکھی ہے وہ اب فارمیلی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چونکہ ابھی ہم اڈیالا جل سے خان صاحب سے مل کر آئے ہیں اور جو ڈیسیجن ہوا ہے وہ چونکہ بریسٹر گورس صاحب کے نوٹس میں نہیں تھا تو لہٰذا ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس بیانیے کو اس ورزن کو پاکستان تحریکی انصاف کا نیرینٹیو سمجھا جائے سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے ایمن رائٹس کی فنڈیمنٹل رائٹس کی اور میسنگ پرسنز کے حوالے سے اور فیر اور ٹرانسپیرنٹ اور فری الیکشن کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ گئے ہیں اور چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈومین بنتا ہے تو جب یہ ہمارے میٹر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئے یہاں ہم انصاف مانگنے کیلئے گئے تھے تو آپ نے فاضل چیف جسٹس آف پاکستان قادی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ریمارک سڑے جو انہوں نے کا روائی کے دوران پاس کیے اور جن کو سن کے پاکستان تیری کی انصاف جو ہے شدید کوفت اور تکلیف کا شکار ہے کیونکہ وہ ریمارک جو قائد صاحب نے دیئے ہیں وہ انتہائی مدکہ دیز انتہائی ڈیمیننگ اور کسی پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی جج کو یا چیف جسٹس کو زیب نہیں دیتے ہیں کہ وہ شعبہ وقیالت سے مابستہ اور پی بی آئی کے بکیل سردار رکیب خان کوسا کو ایسے الفاظ کہیں بلخصوص جب انہوں نے تمسرخیز انداز میں سردار صاحب کے سردار ہونے کا جسٹھانا شاہد چیف جسٹس پاکستان یا پاکستان کی دردی پہ کسی کو یہ حق نہیں ہے نہ کوئی اخیار ہے نہ کوئی قانون چیف جسٹس کو یہ حق دیتا ہے کہ یہ ریشیل کمنٹس پاس کریں پاکستان میں لاکھوں سردار موجود ہیں اور یہ ان تمام سردار کمیونٹیز اور پھر پاکستان میں منارٹیز آباد ہیں بلخصوص سکھ کمیونٹی جو ہر ایک سکھ اپنے آپ کو سردار کھیلاتا ہے جبکہ وہ الفاظ جو بیان کیا گئے کہ جی سردار کیوں آپ اپنے آپ کو کھیلواتے ہیں یہ ان یہ ریشیل کمنٹس تھے اور چیف جسٹس صاحب جب سردار مطیف کو ساکو تزید کا نشانہ بنا رہے تھے تو ان کو نہیں بولنا چاہیے تا کہ انتہائی قابل اعترام جج سپریم کورٹ کے سردار تارک مسعود صاحب وہ بھی سردار ہیں تو لہٰذا ہمیں تتین یہ توقع نہیں تھی کہ پچپن سالہ وقت سے سالوں سے وابستہ شعبہ وقالت سے وابستہ سردار نتیف قوصہ کو ایسے الفاظ اور خطابات سے نواز آ جائے گا بیسیت قانوندان ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کے کسی جج کو وکیل کے ساتھ اس طرح خطابت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور اگر کوئی جج تمسکر اڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی تمسکر کے لیے ایکسپوس کرتا ہے جس طرح ہر ایک شخص کو اپنے نام اپنے قبیلے اپنے شناخ کے حوالے سے تذہیر پہ دکھ ہوتا ہے اگر قاضی صاحب کو کوئی قاضی ہونے پہ تمسکر اڑائے گا تو لازم ان کو بھی تکلیف ہوگی چیف جسر صاحب پاکستان یا پاکستان کی دردی پہ کسی کو یہ حق نہیں ہے نہ کوئی اخجار ہے نہ کوئی قانون کی جسر کو یہ حق دیتا ہے کہ یہ ریشنل کمنٹس پاس کریں پاکستان میں لاکھوں سردار موجود ہیں اور یہ ان تمام سردار کمیونٹیز اور پھر پاکستان میں منارٹیز آباد ہیں بالخصوص سکھ کمیونٹی جو ہر ایک سکھ اپنے آپ کو سردار کہلاتا ہے جبکہ وہ الفاظ جو بیان کیے گئے کہ جی سردار کیوں آپ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں یہ ریشنل کمنٹس تھے اور چیف جسر صاحب جب سردار قطیف کو ساکھ کو تذہیر کا نشانہ بنا رہے تھے تو ان کو نہیں بولنا چاہیے تا کہ انتہائی قابل اعترام جج سپریم کورٹ کے سردار تارک مسعود صاحب وہ بھی سردار ہیں تو لہٰذا ہمیں تتین یہ توقع نہیں تھی کہ پچپن سالہ وقت سے سالوں سے وابستہ شعبہ وقالت سے وابستہ سردار نتیف قوصہ کو ایسے الفاظ اور خطابات سے نوازا جائے گا بیسیت کانوندان ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت کے کسی جج کو وکیل کے ساتھ اس طرح خطابت کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور اگر کوئی جج تمسر اڑاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی تمسر کی بھی ایکسپوز کرتا ہے جس طرح حریک شخص کو